اسلام میں تعویز کی شریح حصیت کیا ہے؟ تعویز سے مراد میرے خیال اس آدمی کی یہ ہوگی سوال کرنے والے کی جو لکھ کر لٹکاتے ہیں ورنہ تعویز بللہ پڑھنا بھی عربی میں تعویز یہ تعویز بللہ امین الشیطان الرجیم تھی اس کو یہ بڑی حصیت ہے شریح اسلام میں قرآن پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے لیکن یہ جو گلے میں لٹکانا بازو کے ساتھ ٹانگ کے ساتھ ماننا یا دیوار کے ساتھ یہ جو تعویز ہیں بھائی اس کا کوئی ثبوت نبی سلام سے بھی نہیں ہے صحابہ سے بھی نہیں صحابہ اکرام سے بھی نہیں عاش اس لکہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے تمیمہ والی تمیمہ وہ منکوں کے کہتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے تو یہ بارے سے بچنا چاہیے اس بارے میں راجے بات یہی ہے کہ چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ صد زریعہ کے طور پر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مشرقین ایسے تعویز لکھتے ہیں جن پر بارہ اماموں کے نام یا علی مدد یا کیا بارہ پنجے اور گنتی ایک بٹا دو بٹا تین اس قسم کی باتیں اور کفار کے شداد آمان فیرون وغیرہ کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں وہ سارے شرقیت ہوتے ہیں تو یہ صد زریع کے طور پر جائز نہیں کیا قرآنی تعویز جائز ہے بھئی قرآنی تعویز کا ثبوت تو نبی سلام سے حسابہ سے نہیں ہے باقی تعبین تبا تعبین سے ہے یہ شرق یا کفر یا فتوہ نہیں لگاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویز بچنا چاہیے اگرچہ کوئی سوال کر رہتا ہے فتوہ کوئی نہیں لگے گا